اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے تو رمضان کے لئے بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا منٹوں میں بنا سکتے ہیں آپ مزیدار سی ریسپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی چیزی ڈبل ائر پکوڑے تو دوستو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ میرے چینل شاجی کچن کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کرلیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو چلنے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ مزیدار سی چیزی ڈبل ائر پکوڑے بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ یہ مزیدار سی پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں کنجزہ کی ضرورت پڑے گی تو دوستو پکوڑے بنانے کے لیے میں نے یہ کچھ چیزیں نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک چھوٹا کپ بھر کے میدے کا ایک چھوٹا کپ بھر کے ہم بیسن کا لیں گے اور اس کے علاوہ میں لوں گی چیز کیونکہ ہم چیزی پکوڑے بنا رہے ہیں تو چیز کا استعمال ہم لازمی کریں گے اور ساتھ میں میں نے جیزا کمپنی کا گرین چلی پیسٹ لیا ہے یہ میں نے سوری کمپنی کا لیا ہے ہارٹ ساوس ایکسٹر ہارٹ ساوس ہے یہ ساتھ میں میں نے آلو لیا ہے دو ادھر جس کے باری باری کتلے کٹ کر لیا ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے چائنیز نمک آدھا چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک لیا ہے میں نے حسبے ضرورت فوڈ کلر لیا ہے میں نے آدھا چائے کا چمچ سوکا دھنیا کا پاوڈر لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمج لال مرچ کا پاوڈر لیا ہے میں نے آدھا چائے کا چمج تو یہ تمام مسائلیں ہم یوز کریں گے چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو عدد بڑے آلو لیے تھے جس کو میں نے چھیل کر اچھے سے واش کر کے اس کے بارک باری کتلے کٹ کر لی ہیں اب میں یہ تمام کتلے اس پیالے میں ڈال لوں گی اور اسے پیالے میں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں تھنڈا پانی ڈالوں گی تو فل تھنڈا پانی ہم نے لینا ہے فریزر کا اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دی پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ڈپ کر کے ہم کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے تو 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں آلو کے کتلے ہم پانی سے نکال کر ایک کپڑے پہ پھلا کر کچھ دیر کے لیے ہوا میں رکھ دیں گے تو ایک کتلہ اس طریقے سے آپ نے اس میں رکھ دینا ہے دور دور اور سے پھلا کے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں یہ کتلے خوش کھو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ پنی کال لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طریقے سے برابر سائز کے دو دو کتلے الگ کر لینے ہیں تو چلیں دوستو مکسٹر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا آپ ایک دت باول لیلیں اور اس میں یہ تمام مسالے شامل کر دیں مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی بیسن بیسن ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر میدہ شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ہینڈ مکسٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام مسالے اور میدہ اور بیسن اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ تمام مسالے میدہ اور بیسن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی سوری کمپنی کا ہارٹ ساوس ہے ایکسٹر ہارٹ ساوس میں اس کے شامل کر دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر جیزہ کمپنی کا گرین چلی پیسٹ شامل کروں گی گرین چلی پیسٹ ہم اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کے شامل کر دیں گے اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کروں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا مکسٹر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد اس کا گھڑا سا مکچر تیار کر لینا ہے نہ تو یہ بہت زیادہ گھڑا ہونا چاہیے نہ ہی یہ بہت زیادہ پتلہ ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکچر ریڈی ہو چکا ہے تو یہ میں نے ہیپی کاؤ کی چیز لی ہے تو اس کو چیز کے ہم چھوٹے چھوٹے جو ہیں سلائسز کٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں تیز چھوڑی کے ساتھ میں نے اس کے سلائسز کٹ کر لی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو کور کر لیا درمیان میں اس کے چیز ہے اور سائیڈوں پہ آلو کے کتلے ہیں ساتھ میں ہم پین میں آئل گرم کر لیتے ہیں تو آئل گرم ہو چکا ہے اور اب میں یہ آلو کے کتلے لے کر مکچر میں ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے کور کرنے کے بعد ہم اسے آئل میں ڈی فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکچر سے کور کر لیا اور اب میں اسے آئل میں ڈال کر دھیمی آنچ پہ ڈی فرائی کر لوں گے اسی طریقے سے ہم باقی کے جو آلو کے قتلے ہیں اس میں بھی چیز رکھ کے اس کو اچھے سے مکسچر سے کور کر لیں گے دونوں طرف سے اچھے سے کور کرنے کے بعد اس کو بھی ہم آئل میں ڈی فرائی کر لیں گے تو آلو کے تمام قتلے میں نے آئل میں ڈال دی ہیں اور اب میں اس کو دھیمی آج پر پکاؤں گی تو یاد رہے ہیں یہاں پر فلیم لو ہونا چاہیے ہائی یا میڈیم فلیم نہیں ہونا چاہیے ورنہ آلو کچھے رہ جائیں گے اور باہر سے جو بیسن اور میڈے کا مکسچر ہے وہ اچھے سے پک کر زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دھیمی آج پر پکانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کے پکوڑے ایک طرف سے پک کر اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں تو اب میں اسے پلٹ کر دوسری طرف سے پکاؤں گی تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے سے پک جائے وقفے وقفے کے ساتھ آپ اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے سے پک جائے اور صرف باہر سے نہیں اندر سے آلو بھی اچھے سے پک جائے تو اس لئے ہم اسے دھیمی آج پر پکائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے اچھے سے پک چکے ہیں تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ میں پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم اس کو ہری چٹنی تیکھی چٹنی املی کی چٹنی یا ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ ہم اس کو پیش کریں گے چٹنی کی ریسپی آپ کو مل جائے گی آپ دیکھ سکسن وقت کو ضرور چیک کر لیجئے گا نیچے لنک میں نے سنڈ کر دیا ہے تو لیجی جناب بہت ہی مزیدار سے چیزی ڈبل ایر پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں یہ تھا ہماری آج کی ریسپی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست اور حسان ریسپی ہے امید ہے کہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو دوستو کا ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے کمٹ کر دے شیئر کر دے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل شاجی کچن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ